یہ امپورٹر حکومت شکرین کورٹ کے واضح احکامات کی لگیں اڑائے تھی جس طریقے سے انہوں نے پرچیس تاری سے دن اور پرچیس تاری کی رات کو کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کے حکمت عملی کیا ہوگی لانگ مارچ ہوگا تو کیسے ہوگا ظاہر اس تمام تر صورتحال جو کہ پچیس کو ہوئی تھی جب یہ اتجاج کیا گیا اس کو حقیقی ازادی مارچ کا نام دیا گیا تھا جو رکاوٹیں لگائی گئیں حکومت کی جانب سے تشدد کیا گیا گرفتاریاں کی گئیں اور تحفظ دینے کے لیے تمام کارکنان کو اب چیمن تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ایک درخواست دائر کر دی گئی کہ اب کی بات جب ہم نکلیں لانگ مارچ کے لیے تو ایسی کوئی صورتحال پیش نہ ہے نہ لوگوں کو عراسہ کیا جائے نہ گرفتار کیا جائے نہ ہی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں کسی کی جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ تحفظ سپریم کورٹ سے مانگ لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے کہ اب جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اسی فیصلے کے تناظروں میں لانگ مارچ کیا جائے گا دوسرے جانب سیشن کورٹ نے وزیر داقلہ رانہ سنہ اللہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دی ہے رانہ سنہ کہتے ہیں کہ میں اب کسی فسادی کو نہیں آنے دوں گا اور ہر طریقے سے روکا جائے گا اس لانگ مارچ کو تو آئندہ پھر صورتحال کیا ہوگی ایک جانبی سیاسی صورتحال ناظرین اور دوسرے جانبی بڑھتی ہوئی مہنگائی آپ جانتے ہیں پیٹرول کی خیمت بڑھ چکی ہے بجلی کی خیمت بڑھنے والی ہے ساتھیں ساتھ جو گھی اور تیل کی خیمتیں ہیں ان میں بھی اچانک اضافہ کر دیا ہے اس کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے بجلی کی خیمتیں تو بڑھ گئی ہیں لیکن بجلی آ نہیں رہی آٹے کا بہر آن ہے آٹے کی خیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس صورتحال سے ہمیں کون نکالے گا یہ سارے میرے آج کے سوالات ہیں ان کو اپنے پروگرام میں اٹھاؤں گی اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں حضر صدیق صاحب جو کہ مہارے قانون ہیں سپریم کورٹ کے ان سے ہم کچھ قانونی رائے لیں گے کہ سپریم کورٹ کس طریقے سے تاقوست فرام کر سکتی ہے اور اگر سپریم کورٹ کی حکومت نے نہیں مانا تو پھر کس طریقے کسے توہین ندالت کی کاروائی حکومت کی خلاف ہو سکتی ہے حمران یعقوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں آپ دونوں کا ہم ویلکم کہیں گے لیکن سب سے پہلے آزر صاحب آپ بتائیے گا ظاہرے جو ایک درخواست آج دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے جانب سے یہ کس طرح تحفظ فرام کی جا سکتا ہے اور اس فیصلے کے روشنی میں جو لانگ مارچ ہوگا وہ کتنا صحیح ہوگا خود تحریک انصاف کے لیے بہت شکریہ جی بنیادی طور پر تو آئین پاکستان کے نفاظ کی باتیں ہو رہی ہیں آرٹیکل نو ہے رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے آرٹیکل چودہ کولیٹو لائف کی بات کرتا ہے آرٹیکل پندرہ سولہ سترہ جو ہے گیترنگ کی رائٹ ٹو ٹریول ان سب کی فنڈامینٹل رائٹس ہیں جو گارنٹی دی جاتی ہیں اس کے اقلاق کوئی بھی ایکشن نہیں دیا ساتا ورنہ آئین کے آرٹیکل آرٹ کے تحت وہ فاسد تصور ہوگا آہ پچھلے آپ نے جنہوں آپ نے دیکھا کہ جس طرح بروٹیلٹی ہوئی میں نے بقاعدہ خط لکھتی ہے صدر پاکستان مزیری آدم گورنر آہ کے بھی کی آہ ساری سندھ کو اور پنجاب کو کہ کس کی حقیق پر انہیں سارا کچھ ہوا کیا آہ کتنے ٹیر گیس پھینکے گے کس نے آرڈر دی جب ریکارڈ سامنے آئے گا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے آپ کو آئے گی جو بتا سکے گی یہاں جو دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے حالہ عدالتوں کے فیصلے پہلے موجود ہیں یعنی ایسی بات نہیں ہے کوئی انوکی بات نہیں ہے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اس طرح کے کئی فیصلے جو پہلے کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر فنڈامیٹر رائٹس کو انفورس کرنے کے حوالے سے بقیدہ عداد آیا جاری گی اور دوسری لابیلیٹی بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے مسائل نہیں پیدا کریں گے یا مسائل کا طور پر نہیں ہوگی لیکن یہ والا رائٹ جو ہے یہ روکا نہیں جا سکتا اور خاص طور پر رانہ سناولہ صاحب نے جو جس طرح گفتگو کیا یہ پاکستان پینل کے طاحت یہ جرم بھی ہے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا میرا نہیں خیال ہے نہ آئین میں اجازت ہے نہ قانون میں اجازت ہے اور سپریم کورٹ جیسے پہلا فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور وہاں اسلامبہ تک پہنچنے کی اجازت دی آخرے دن تک جاری رہی یہاں مختلف کورٹوں میں بھی جس طرح ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے تھے وہ سارے بھی واپس ہوئے سپریم کورٹ کے کہنے کے واپس ہوئے اب اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دی جائے یہ جو ایف آئی آرے کی ہیں یہ ایف آئی انہوں پر ان کو سیپرینلی دیکھنا پڑے میں نا آپ سے اس پہ مزید بھی زیادہ کیا ایف پرکرشنز ہو سکتی ہیں آگے کیا ساری قانونی صورتحال ہو سکتی ہے میں آپ سے بات کروں گے ازاں صاحب میں چاہوں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کرنواز سابق فاقی وزیر آزم سواتی صاحب ان سے ہم ذرا بات کریں گے آزم صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا ظاہر ہے اب امران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ لاغ مارچ اب جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگا اور سپریم کورٹ میں درخواست بھی داری کر دی گئی ہے مگر رانہ سانہ کا بیان اپنی جگہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرمیشن نہیں دوں گا نہ کسی لاغ مارچ کی نہ ہی آنے کی ان سب کے باوجود یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے باوجود بھی حکومت رکاوٹے کھڑی کرتی ہے آپ کو روکتی ہے گرفتاریاں کرتی ہے تو پھر تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا آپ نے دو مختلف باتیں کر دی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ امپورٹڈ حکومت سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی دجیوں اڑائے گی جس طرح سے انہوں نے پچیس تاریخ کے دن اور پچیس تاریخ کی رات کو کیا اور اگر نہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کا دوسرا ایسا آجاتا ہے اگر سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے رہتا ہے اور پھر یہ ہمیں روکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم عدالت میں جائیں گے اور کنٹیپٹ آف کورٹ ان کے خلاف کریں گے اور ہم کسی صورت میں نہیں روکیں گے جو اگر ہمیں عدالت سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر تو یہ امپورٹڈ حکومت ہم کو کسی صورت میں بھی نہیں روک سکے گی اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کلیر اسٹرکشن جو ہے سپریم کورٹ سے لے اور سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ کیا ہم اپنے فرنمنٹل رائٹس جو ہیں رائٹ ٹو ٹریور ہے رائٹ ٹو سپیچ ہے رائٹ آف ایسیشن ہے یہ سارے جو ہمارے فرنمنٹل رائٹس ہیں اس کے راستے میں کیا یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں تشدد کے ذریعے روک سکے گی اچھا آزم صاحب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کی حکمت اکاملی کیا ہوگی پھر کیا آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے ڈیرھ سال اسمبلیے بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے کیا ہوگا پھر دیکھیں اجازت نہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ فرنمنٹل رائٹس ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے قانون اور آئین کی اور قانون اور آئین جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہمیں چادر اور چادیواری کو تحفظ دیتا ہے وہ فرنمنٹل رائٹس جو ہے ان کو جو پروٹیکشن دیتا ہے تو اس لیے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو نہیں دیں گے اس لیے کہ ہمارا بنیادی حق ہے اور وہ آر ایٹی جو ہے پارلیمنٹ نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے بکس کے اندر لیٹر ان سپیرٹ کے اندر اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر جو ہے یہ ہمارا حق ملے گا رائٹ پوائنٹ ہے کہ اچھا یہ جو بات ابھی عزر صاحب کر رہے ہیں آزم سواتی صاحب کے ظاہر ہے یہ تو فنڈمنٹل رائٹ ہے تو ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے لیکن جس طرح نا کہ الزامات حکومت کی جانب سے لگائے گئے کہ جی اسلحہ لے کر آئے تھے یہ جتھے تھے ان کے پاس جدید اسلحہ تھا ہم نے وہ اسلحہ پکڑا بھی اور ہمارے پاس نہیں تھا یعنی کہ پورس کے پاس اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس ربڑ کی گولیاں تھی لیکن جس طرح کہ شیل فائر کیے گئے جیک سپائر شیل دہشت گردوں پر استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر یہ عدالت ایسی کوئی کاروائی حکومت کی خلاف بھی تو کر سکتی ہے ساری فوٹیجز موجود ہیں اور سارے ثبوت موجود ہیں کہ کیا کچھ کیا گیا لوگوں کے اوپر جی عزر صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے گا ابھی تک تو کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آئی ہے میں نے ایک بقیدہ تفصیلی خات لکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ساری تفصیلات مانگی ہیں اور میں ایک پٹیشن اب ایکہ دن کے اندر میں فائل کرنے لگا ہوں کہ جس میں میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ اس کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے سپریم ججز پر مجتمل ہو اور سارا حق اور سچ سامنے آ جائے گا آپ نے دیکھ لی ہیں آپ لوگ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تشدد اور وہ تشدد پرسشدد کیا ہے گاڑی توڑی پولیس والوں نے کیا پولیس کو اجازت دی جا سکتی ہے کیا وہ کوئی ایسا کام کر رہی تھی وہ تو لاہور سے اسلام آباد ٹریول کر رہی تھی نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈڈا تھا اچھا ایک اور چیز ترے پولیس والے ہیں سادہ لباس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے کپڑوں سے مو چھپائے ہوئے تھے وہ لوگ کون تھے یہ دیکھیں یہی تو معاملہ ہے اور اس میں کوئی شاکر نہیں ہے گلو بٹوں کے حوالے سے تو پرانے ان کے پاس طریقہ اکار ہے نا گلو بٹ کا کردار آپ لوگ کے سامنے آیا اور پرچا ہوا گلو بٹ کو بکینا عدالت نے سزا دی ہے تو اس کیس پوکر صاحب نے رکھے دیں یہ اس کے قریب ترین ہے پھر آپ نے بیک اپ ناصرہ جاوید اکبالہ سامنے کے گھر دیکھیں پھر آپ دیکھئے گا جرا پوری دنیا کے اندر نا پھر آپ لوگوں کے اوپر اس طرح کے آسو گلیس فائد نہیں کر سکتے ہیں جہاں ان کے کرمینل کونسکنسید ہیں وہاں سیول لابلیٹی بھی آنے ہی ہے توڑ کے آنے ہی ہے ڈیمیجز کے معاملے آنے ہی ہے اور اسی لیے وہ ڈرنے کی کیا بات ہے آپ آئیں بلکہ وفاقی حکومت کے آئے وفاقی حکومت سکریم کورٹ کے ججز پر مجتمل ایک کمیشن تشکیل دے رہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور وہ سارے میں نے تو بکرہ ڈیٹا مانگا ہے کہ کتنے پولیس والے تھے کتنے آسو گیس شیل کی ایک پنتانیس ہزار کے قریب آسو گیس شیلوں کی بات ہو رہی ہے اور ایسے ہزار کے قریب آسو گیس شیلوں کی بات ہو رہی ہے اور ایسے ہزار کے قریب آنے ہوں ہیں جو ٹیریس پر استعمال ہوتے ہیں یہ تو خدا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ ان کے بنیادی حقائق حقوق چھین رہے ہیں اب یہ اسلحہ اسلحہ کے معاملے میں جتنا بھی آپ کہیں گے جو مرضی آپ ڈیوی ایٹ کرنا چاہے لیکن ظاہر ثبوت فرام کرنے پڑتے ہیں حضر صاحب عدارتیں ثبوت مانگتی ہیں جو وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ثبوت ہیں ہم دیں گے تو پھر ان کو وہ دینے بھی پڑیں گے ایسے نہیں ہوگا کہ وہ کہہ دیں کہ جی اسلحہ تھا تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں میں دوبارہ آتی ہوں عمران یا خوب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم ذرا ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں عمران صاحب ظاہر ہے آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوا پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ابھی ہم لانگ مارچ جو ہے ملتوی کرتے ہیں چھے دن کلٹی میٹم انہوں نے دیا اب وہ چلے گئے سپریم کورٹ وہ کہیں کہ سپریم کورٹ حکم دے گا اور اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے اور تیاری کے ساتھ آئیں گے ظاہر ہے کسی کی جان کو کسی کے مال کو خطرہ نہ ہو کسی کے اوپر سران کا تشدد نہ ہو جو کہ اس دن ہوا تھا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا کیا آگے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائیہ پہلے تو یہ کہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں حضرت صدیق صاحب لیکن آپ کے پی سی آر میں کچھ چینل میں پرابلم یہ تھی کہ میں میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں سن سا میں نے پاس ایک لفظ بھی نہیں آیا چلے میں آپ کو تھوز بتا دیتی ہوں میں بتا دیتی ہوں وہ کہہ رہے کہ ہمیں کمیشن ہاں وہ کہہ رہے کہ کمیشن جو ہے وہ اس تشکیل دیا جائے اب میں اس کا مطالبہ کرنے والا ہوں ہاں جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک کوئی مسئلہ ہی میں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں نے کیا کہا ہوگا چلے بڑی اچھی میں گزارش یہ کرنا چطرہ کے چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں سیاست میں ہمارے خاص طور پتھرٹ بڑھ کنٹریز میں سیاست کی جاتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سیاست ہم ہماراں کی خدمت کے لیے کہہ رہے ہیں بڑا جذب ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں دولتا عمران صاحب کو عمران خان صاحب کو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کی اس مقام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ ہی دونوں میں جو آپ دیکھیں چیریٹی کے کام کی ہے اس میں ان کی خدمات پر کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن سیاست میں چیزیں تھوڑی چی ڈیفنیٹ ہوتی ہیں انڈان کا اعلان کی جاتا ہے لیے اس سے بات کر رہتے ہیں انہوں نے کہا میں لانگ مارچ لے کے انہوں کو بیس لاکھ بندے لاؤں گا بیس لاکھ بندے تو خیرور نہیں لات سکے اتنے لوگ نہیں آئے اتنے لوگ آئے جو میں مجی پورا لانگ مارچ سے بھی واپس جانے کا اعلان کرنا پڑا اور دردان میں یہ چھے دن کے بعد ہوں گا آج چھے دن بھی ہو گئے لیکن وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے میں یہ سمیتا ہوں سپریم کورٹ میں وہ کس لیے گئے وہ اپنے فیس سیون کے لیے گئے دیکھیں انہوں نے وقت چاہیے یہ ممکن نہیں تھا عمران خان صاحب نے غلطی کی فیصلہ کرنے میں کیا غلطی کی دیکھیں تائم دربوں کی سیاست جلسوں کی سیاست سے بلکل مختلف ہے اتنے گرمی میں اتنے مہنگائی میں اتنے معاملات جلسے میں تو لوگ آ جاتے ہیں انہوں نے دھانے بھی ہوتے ہیں انہوں نے ایکسپ کیا ہے سر ایک انٹریو میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے کچھ ٹائمنگ کی غلطی ہو گئی اس ٹائمنگ پر مجھے پہنچنا چاہیے تھا میں نہیں پہنچ سکا ٹھیک ہے ہاں جی وہ آپ کمپلیٹ کریں آپ کمپلیٹ کریں دوسرا جب آپ ہیلیکوپٹر پہ آئیں گے اب آپ لیچے شیلنگ برداشت کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہمارا لیڈر تو ہیلیکوپٹر پہ آیا چلا گیا اور مارے کھانے کے لیے ہم رہے گئے اچھا یہ عمومی طور پہ صرف ہیلاند خان صاحب کی بات نہیں ہے یہ عمومی طور پہ آپ کے تمام سیاسی لیڈر ہیں ہاں سب کا ایک ہی رویہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہ نہیں سوچتے ہیں سوچنا چاہیے یہ عوامی بننا پڑتا ہے لیڈر عوامی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اپنے مقاضی صاحب میں کوئی پوائنٹ سمجھ گئی ہوں میرے پر سوڑی وقت کی کمی ہے میں آپ کے باز دوبارہ آتی ہوں پوائنٹ ٹیکن اچھا آزم صواتی صاحب ہم آج ساتھ ہیں آزم صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تشدد ہوا جس طرح راستے روکے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں اب یہ سارا معاملہ لے کر ثبوتوں کے ساتھ شواہد کے ساتھ ایک مراسلہ لکھا گیا ہے اور آپ لوگ یہ معاملہ لے کر چلے گئے ہیں خواہم متحدہ ادھر ایک لکھ دیا گیا ہے جی خط اور وہ شیری مزاری صاحبہ نے یہ لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی شدید قلاب ورزیاں کی گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ عالمی فورم پر یہ معاملہ بٹھا رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں جہاں پہ قانون کے دروازے ہیں اگر انہوں نے انسانی حقوق کا ورزی کی ہے اب میں کیا کوئی دہشتگر تھا کہ اٹھارہ سال سے جو ہے میں سیند میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھ کے میرے اوپر جو ہے بلا تفریق انہوں نے لاتھی چارج کیا زخمی کیا اور اس کے بعد جن کے خلاف میں کیس فائل کر رہا ہوں قانون کے مطابق اب وہ کیس فائل نہیں کر رہے وضعہ کہ تھانے دار قانون سے بالاتر آئین سے بالاتر اتنا بڑا جو ہے وہ گلو بٹ ہے کہ اس کو کسی قانون کی جو ہے وہ پابندی کی پرواہ نہیں اس لیے میں آج گیا تھا جوڈیشل مجسٹیٹ کے پاس اور اس سے یہ آرڈل لیا ہے اور کل جو ہے میں سیشن جج کے پاس جاؤں گا تاکہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹو جن کے کہنے کے اثر جو ہے مجھ پر تشدد کیا گیا ٹھیک جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سیشن کورٹ جائیں گے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی آپ لوگوں کے اوپر ہوئی ایف آئی آر درج اور آپ لوگوں کو تشدد بھی ہوا لیکن آپ کی خلاف آپ کے لیے یعنی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی نہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو قانون کی پرواہ نہیں ہے جب اسلام آباد کی طرح آزادی مارچ کر رہے تھے ان کو کیا ضرورت تھی کٹینل لگانے کی کیا ضرورت تھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شیل فائر کرنے کیا ضرورت تھی کہ وہ ایکسپائرڈ جو ہے جو گیس اس کے اندر استعمال کیا ہے کیا ضرورت تھی ربر بلوٹ کی یہ ساری چیزیں اسی تناظر کے اندر جا رہی ہیں کہ کیا ہم کہیں اپنے ملک کو سری لنکر کی طرح تو نہیں لے کے جا رہے انارکی کی طرح تو نہیں لے کے جا رہے یہاں معیشہ تو ان سے سوالی نہیں جا رہی اس لئے مجھے پورا یقین ہے کہ سپینک کورٹ سے جو ہے میں ضرور رولنگ ملے گی لیکن سیس ایشن کورٹ نے وزیر داقفار آنا سنہ علب مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دی ہے میرا بھی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آ جائے گا کہ سیشن کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کی پاس تاری کرے گی اور جس جس میں بھی اس کے اندر جو ہے خلابر جی کی ہے انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ پہنچایا جائے گا میری بھی اپلکیشن جو ہے وہ وزیر داخلہ کے اوپر ہے اور شاباز شریف کے اوپر ہے ٹھیک ہے اچھا بس سر آخر میں بتا دیں اسمبلی میں جانے کا پلان ہے نہیں ہے کیا کریں گے آپ لوگ ستیفے دیں گے دے دیئے ہیں وہ ایکسپٹ نہیں ہوتے پھر آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کو پلان ہمارا بالکل کلیر ہے کہ جب ڈپی سپیکر کاؤسم سوری نے قانون اور ذاتے کے مطابق استیفے لیے قانون ذاتے کے مطابق ان ممبران نیشنل اسمبلی سے پوچھا کہ انہوں نے یہ استیفے دیئے ہیں انہوں نے اپنی رضا مندی سے دیئے انہوں نے وہ ساری نوٹیشن کی ٹھیک اس پراسس کو کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے اور ہم ایک سو بتیشی ایک سو چھتی ایک سو سیدھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جی اب ہم نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں رہے اور جو اس وقت لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غیر قانونی وہ بھی غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سر پوائنٹ ٹیکن بہت شکریہ آپ کا عظم سواتی صاحب آزر صدیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور عمران یاقوب صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ سرین پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے لیکن ایک بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے تو ملکی معیشت کی صورتحال کی بات کریں گے اس بریک کے بعد ملکی معیشت کی صورتحال کیا ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں جب پچھلی حکومت یہ کہتی تھی کہ ہم نے روس سے سستہ تیل خریدنے کا تقریبا تقریبا مہائدہ کر لیا تھا خد بھی لکھ دیا گیا تھا لیکن آج کی حکومت یہ کہتی ہے اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ ہم روس سے تیل کی خریداری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر امریکی پابندیاں ہیں لیکن اس پر سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ ہم تو تیل کی خریداری نہیں کر سکتے تو پھر ہم تیل کی خریداری کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیا اس پر امریکی پابندیاں نہیں ہیں ہمارے پاس ہماری پالیسی کیا کہتی ہے اور پھر ظاہر ہے ہمارے پاس اگر نہیں ہے اس طرح کی صورتحال اور ہم پابند ہیں کہ ہمیں امپورٹ ہی کرنی ہے تو پھر ہماری جو معیشت ہے وہ کیسے سملے گی ہم اپنے عوام کو ریلیف کیسے دیں گے ہمارے پاس پالیسی کیا ہے پھر گندم کی بات کریں تو گندم جو ہے وہ شوٹ ہو چکی ہے مارکٹ میں بلیک میں مل رہی ہے کہیں تو ملی نہیں رہی زقیرہ کر لی گئی ہے گندم کی کاشت کتنی ہوتی ہے ملک میں اور اس کی کاشت کے بعد اگر اس کو ہم اتنی کاشت نہیں ہوتی تو پھر ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹیجی کیا ہوتی ہے اور قیمت بڑھائی کیسے جاتی ہیں کم کیسے کی جاتی ہیں اس کا میکانیزم کیا ہوتا ہے یہ تمام طرح صورتحال پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ روس سے تیل کی خریداری کے حوالے سے مفتا اسماعیل صاحب نے کیا کہا پہلے وہ دیکھئے پھر بخائدہ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے سنا کیا کہا مفتا اسماعیل صاحب نے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم درہا گندم کی جو صورتحال ہے ملک میں آٹے کی جو تھیلہ ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے گندم کی کاشت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ملک میں اور کتنی ہونی چاہیے اسی پر ہم بات کریں گے ہم بات کریں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ جو موجودہ موسم ہے اس میں جو گندم کی پیداوار ہے وہ دو کروڑ چھبیس لاک ٹن کی لگ بگ رہی تھی تیس لاک ٹن گندم جو ہے وہ درامت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یعنی کہ یہ اس سال جو بیرون نمور سے گندم درامت کی جائے گی لیکن ظاہر ہے اس صورتحال میں جو ہماری کاشت ہے وہ کتنی ہوتی ہے پھر قیمت کا تعیون کیسے کیا جاتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے مجھے جوائن کریں حاجی محمد یوسف صاحب شیمن ہے اور فلورڈ میلز اسوسییشن کے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ حاجی صاحب مجھے سار یہ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہمارا ملک ہم کہتے ہیں کہ بڑا زرقیس ملک ہے ساری یہاں پر کاشت ہوتی ہے لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے ہم گندم تک کو درامت کر رہے ہیں گندم کی یہاں پر کاشت سالانہ کتنی ہوتی ہے اور اس بار کتنی ہوئی تھی جی بالکل اسلام علیکم گندم ماشیلا پاکستان میں تقریبا 26 ملین ٹن لگ بگ پیداوار ہے اور ہمیں 30 ملین ٹن ہماری ریکوئرمنٹ ہے لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جب 26 ملین ٹن ہمارے پاس آرڑی مجود ہے پیداوار مجود ہے گندم کا سیزن ہے گندم کا سیزن 15 مارچ سے لے کے 30 مارچ تک ہوتا ہے اب سیزن ختم اب ہوا جو آن لیکن گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس گندم کو ہیرون بنا دیا گورنمنٹ نے پرائیویٹ ادارے تو اپنے پاس اس کو رکھیں گے جب گورنمنٹ چھاپے لگائے گی اس کو سمگلنگ کہے گی اس کو فری ٹریڈ ہونا چاہیے نہ صوبہ ٹو صوبہ نہ ڈسٹک ٹو ڈسٹک آپ کہے روکا جا رہا ہے گندم کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں گندم کو ہیرون بنایا جا رہا ہے روکا نہیں جا رہا ہے میں بہت آگے نکل چکا ہوں کہ ہر جگہ پہ ٹرک کو روکے لکھ دیا جا رہا ہے روپیا لیا جا رہا ہے تب کیا ہونچ رہی ہے یہ کیا پاکستان کی کونسی گورنمنٹ ہے کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہے جب ایک غریب آدمی کی آٹے کی رکوئرمنٹ ہے گورنمنٹ اس کو خود خود ہی اتنا پرابلم ڈکلئر کر رہی ہے مل پہ آدھیں تک ایک گندم کی بوری بے پائنٹ سو روپیا خرچہ ایکسٹر آ رہا ہے جو کہ رشوت کی مد میں جا رہا ہے لو یہ گورنمنٹ کے انپارڈمنٹ ہے سارے جو راستے میں کھڑے ہیں چوپ بندیاں لگا کے کھڑے ہیں کیوں فری ٹریڈ میں اس کو ہونے دیتے اگر چھبیس ملین ٹن آپ نے بھی یہ کہا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں مجود ہے تو اس کو فری مومنٹ ہونے دے سیونٹی پھائی سکس پوائنٹ پنجاب میں پیدا ہوتی وہ باقی صوبوں کا بھی حق ہے باقی صوبوں کا بھی حق ہے باقی صوبے بھی پاکستان کے صوبے ہیں فری مومنٹ ہوگی تو ریٹ اس کے کام ہو جائیں گے باقی صورت آٹا مل سکے گا چلے میں آتی ہوں میں آتی ہوں ذرا اس بات پر اس کے بیچ میں کون ہے آپ تو کہہ رہے ہیں حکومت کی غلط پولیسی ہیں حکومت کر رہی ہے آپ نے تو یہ کہا کہ ہیروین کی طرح جو ہے وہ آٹک اور گندم کو لے رہے ہیں لیکن ظاہر ایک اور معاملہ بھی ہے ناظرینوں وہ ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ جس کو جو ٹیکسٹائل مل ایسوسییشنز ہیں انہوں نے مسترد کر دیا انہوں نے کہا اس طرح ہمارا پتھا بیٹھ جائے گا ہم کام کیسے کریں گے اسی بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں آتیف منیر صاحب پریزیڈن ہے ایف سی سی آئی کے ان سے بات کرتے ہیں آتیف صاحب بہت شکریہ آپ کا کل آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آپ نے کہا کہ بجلی اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ بڑھا ہی نہ جائیں اس فیصلے کو روکا جائے لیکن یہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط ہیں اس کو حکومت پورا کر رہی ہے پچھلی حکومتوں نے آپ کو کیا ریلیو دیا تھا اور آج آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہو رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ ایک اہم ایشو ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بریف ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی آئی سے تین سب پہلے تو کووٹ جب پوری دنیا میں آیا تو پوری دنیا بند تھی تو اسی سلسلہ میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر کی پولیسی تھی سمارٹ لاکڈاؤن جی وہ پاکستان کے لیے بڑی ایک خوشائن پولیسی بنی جب چائنہ انڈیا بنگلہ دیش اور ویتنام بند تھا اور وہاں پر کوئی پروڈکچن نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پر انڈیسٹری چل رہی تھی تو ہمیں لکیلی وہاں سے اچھے آرڈرز ملے جن کو اس وقت ہم نے آرڈر لیے اور اس وقت اس کی شیمنٹس ہوئیں اور وہ آرڈر کووڈ کے بعد بھی ہم نے سسٹین کیے دیکھیں جیسے بھی ہوتا ہے آپ ایک جیسے گروسری کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ کا اسپیسیفک ایک سٹور یا ایک شاپ ہے جس سے آپ لیتے ہیں تو اگر کبھی بند ہو تو آپ کو کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے دوسری شاپ پہ تو یہی حال ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں وہ آرڈرز ملے جو بنگلہ دیش چائنہ انڈیا اور ویٹنام میں جا رہے تھے تو ہم نے اپنی کوالٹی سے اچھی کوالٹی سے ان ٹائم شیمنٹ سے اس کسٹمر کو مطمئن کیا اور ان آرڈر کو آفٹر کرونا بھی ہم نے سسٹین کیا اس کی کیا وجہ تھی اس ٹنور میں ہمیں جو گیس اور بجلی جو ہمارے فکس پرائز ہے اور تھی کہ کاسٹ اور پروڈکشن میں ہمارا سیل ٹیکس کا ایک ریفنڈ بھی ہوتا ہے سیئے وہ فاسٹ ٹیک چینل پہ آیا سب سے پہلے ایف پی آر نے ہمارے جو گیارہ سال سے رکے ہوئے ریفنڈ تھے وہ جاری کیے اور اس کے بعد نیکسٹ جو ریفنڈ تھے وہ سارے ہمارے فاسٹ ٹیک چینل پہ ملے جو کہ ویدن ای ویک اور سیونٹی ٹو آر میں ہمارے ایکسپورٹر کو ملنے شروع ہو گئے تھے سیئے ایک چیز ایک چیز میں یہاں رکھوں گی آپ نے کہا اٹھارہ سے ہم بتیس ارب ڈالر تا ایکسپورٹ کو لے گئے یہ اس وقت ہوا جب کووٹ تھا یہ اس کے بعد ہوا جب ہم کووٹ سے نکلے تھے آج کووٹ سے ہم فری ہو چکے ہیں دنیا فری ہو چکی ہے لیکن آج ہم کتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں فگر کیا ایکسپورٹ کا یہ وہ برتیس ارب ڈالر پہ ہی ہم آ چکے ہیں نا ٹیکس ٹائل کی ایکسپورٹ نہیں ابھی کیا ہے ابھی جو پریشانی ہے اس میں کیا ہے نہیں نہیں ابھی پریشانی یہی ہے کہ ہمارے پاس دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس کے بھی آرڈرز ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کام کی کمی ہے دو ہزار بائیس اور تئیس کے آرڈر بھی ہم بک کرنے کی پوزیشن میں ہیں اگر ہم دو ہزار بائیس کے جو آرڈرز ہیں جو تئیس کے آرڈر بک کر رہے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کو ڈالر کی پرائس کیا ہو جائے گی جو گورنمنٹ ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی ہے جو کہ ایک بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی جائے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی اس نے دو ہزار چوبیس تک چلنا تھا کیا وہ چلے گی یا نہیں چلے گی اور یہ آئی ایم ایف کے اگر چکر میں یہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے اگر گجلی اور گیس کے ٹیرف چھیڑے تو وہ آرڈرز ہمارے لیے یہ وہ خدشات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں عاطف صاحب کیا حکومت سطح پر کوئی آپ کو مطمئن کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے خدشات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تھا ویسا ہی رہے گا نہیں ابھی تک کوئی مطمئن نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالرز دی جو انفلیشن ہے اس کو روکنے میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا کہ وہ ڈالر کی جیسے ڈالر جیسے ہی اوپر جاتا ہے تو سینٹرل بینک اس وقت انوالو ہوتا ہے اور ڈالر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ایسا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اقدام نظر نہیں آیا اور دوسرا یہ بات ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو جب تک گورنمنٹس انوالو نہیں کریں گی اس وقت تک پلیسی نہیں بن سکے گی میں میجر سٹیک ہولڈر ہوں میں فیصلہ بات میں اکشترل کا 45% شیئر ہوں میں 80 لاکھ کا نمائندہ ہوں میں مزدور کا بھی لیڈر ہوں سٹیک ہولڈرز کو تو لینا چاہیے حکومت کا کام ہوتا ہے آپ نے بالکل صحیح طرف نشان دے کی بہت شکریہ آپ کا عاطف منیر صاحب حاجی محمد یوسف صاحب آپ دونوں حضورات کا بہت شکریہ ناظرین جس طرح میں نے بات کی تھی اپنے انٹرو میں کہ ہم روس سے تیل کی سستے داموں میں خریداری کیوں نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کر رہا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے جو سین این کو انٹرویو دیا اس کا سوٹ بھی میں آپ کو سنوائے اسی پر ہم بات کریں گے میں جوائن کریں مہارے معاشفیات ہیں مصمیل اسلام صاحب اور ان کو ہم ویلکم بھی کہیں گے مصمیل صاحب ظاہر یہ سوالات ہیں عوام کے کہ آپ کی دور حکومت میں یہ کہا گیا مادر صاحب صاحب نے وہ سارے ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے گئے کہ جی خط بھی لکھا اب اس خط کا جواب آنا تھا کہ سارا معاہدہ ہونا تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روح سے تیل نہیں خرید سکتے ہیں کیونکہ اس پہ امریکی پابندیاں ہیں ہم گندم خرید سکتے ہیں لیکن ہم تیل نہیں خرید سکتے کیوں دیکھیں وہ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں ابھی تو وہ بادشاہ آدمی ہے سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مل رہا تھا تو لیا کیوں نہیں پہلی بات تو یہ کہ چوبیس فروری کو عمران خان صاحب گئے اور تیس مارچ کو جو ہے حماد عظر جو بیچ میں کمیونکیشن ہوئی تو اس کے بعد وہ رائٹنگ میں کنمٹ ہونا تھا تیس مارچ کو حماد عظر نے لیٹر لکھا تین اپریل کو عمران خان صاحب نے حکومت ڈیزولف کر دی تھی جو نے واپس بہار کی اور تاس اپریل کو عمران خان صاحب چلے گئے اب وہ جو لیٹر ہے اس کا فالو اپ اس کی باتچیت جو ہے اس حکومت کا فرض بنتا تھا مارچ کے مہینے میں انڈیا نے بھی کوئی درامت نہیں کی تھی رشیہ سے انڈیا نے میں اور اپریل میں جو ہے درامت کی اور ساڑھے چھے عرب ڈالر کا تیل درامت کی جس سے انڈیا کو دو عرب ڈالر کا فائدہ ہوا بلکل اور پچھت روے لیٹر ادھر ہم جو ہے بیانبازی اور گرفتاریاں اور مقدمے اور کبھی چھے ہفتوں میں چھے ملک سے وارٹر پر ہم نے غلط جگہ جو روح کی ہے ہمیں جہاں سے کنسیشن مل سکتا تھا فائدہ اٹھا سکتے تھے ہم نے ایک دفعہ بھی انس کو زہمت نہیں کی اس طرح بات کرنے کی پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے گندم ماغ لیا تھے کہ گندم تو پچھلے سال بھی آئیتی رکھی ہے اس سے پہلے بھی آئیتی رکھی ہے اس دفعہ آپ کو گندم کے ساتھ گنمنٹ ٹو گنمنٹ مہایدے میں انہوں نے ایک آفر کی ہوئی ہم ہوتے تو شاید اس گندم کو سستا بھی لیتے ہیں ان سے تیس کی ساتھ اور انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اداار دیتے ہیں کیونکہ اس پر ہمارے مسائل ہیں ڈالر وغیرہ یہ وہ ساری چیز ہیں تو انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اب کل انہوں نے دو بھیان دیئے ایک سانس میں انہوں نے ایک بھیان یہ دیا کہ جی اگر سینکشنز ہٹ جائیں گے تو ہم جو ہے تیل برامت رہ سکتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشن ہے رشیہ سے تیل خریدنے پر رشیہ سے تو ہماری تجارت نارمل ہے اس وقت ہماری برامت آتیوں میں جاتا ہے یہاں سے اور بھی چیزیں جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو دوسرے سانس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تیس پرسنٹ مجھے سستا ڈسکاؤنٹ ملا تو آئی ویل کنسیڈر اٹھا تو مطلب آپ اگر سینکشن ہے تو کنسیڈر کیسے کر لیں گے ابھی ایک اور چیز آپ کے سامنے ہیں اگر رشیہ سے سینکشنز ہوتے تو آپ کو ابھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی ایک پائپ لائن ہے گیس پائپ لائن جی ہاں جی ہاں اگر سینکشنز ہوتے تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی تو بسکلی وہ جو ہے کل پھز گئے وہاں پہ اور یارہ منٹ میں جو ہے انکر بہت سمارٹ تھی انہوں نے اس طرح کے اپنے پاکستان کا فرنڈلی سوالات پہلے جو ہے بتا دیے جائیں اور وہ وہاں پہ فضل ہیں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو متنازہ بنا دیا اور ایک بات کلیر ہو گئی کہ وہ جی پاکستان جی مفاد کی قربانی دے سکتے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا ایک تو یہ یہ ہو گیا کہ بھئی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پھر یہ جو الزامات آپ لوگوں پہ لگ رہے ہیں مریم صاحبہ نے کرکا بارودی سرنگیں بچا کے گئے ہیں ہم کیا کریں یہ تو عمران خان کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا جس کا خوبی آزام بگت رہے ہیں ڈالر کا ریٹ ہو چاہے وہ پیٹرال کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہو چاہے وہ بجلی کی نرخ بڑھانے کی بات ہو تیل اور گی کی قیمتیں بڑھانے کی بات تو سارا الزام تو وہ آپ لوگوں میں دھڑتے ہیں یہ مریم نواز کو جس طرح کا نیریکب بنا کے دے دیا جائے اس سے زیادہ اگر معیشہ تو بات کریں تو ان کی تو اس حالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور مزید بھی ظاہرے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں آگانے والے پروگرام میں مزید موضوع پر بات ہوگی فلال پروگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے